بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم لونگ مارچ کے پانچویں دن کے اختتام ہو گیا ہے یعنی اٹھائیس کو یہ لونگ مارچ شروع ہوا اٹھائیس انتیس تیس اکتیس اکتوبر اور یکم نومبر پانچویں دن کے اختتام کے بعد بات کرتے ہیں شہر اقتدار کی میں آج اسلام آباد میں موجود ہوں انشاءاللہ صبح جو ہے وہ یعنی اب جو آج کا دن ہے بودھ کا دن ہے آج میں جاؤں گا لونگ مارچ میں لیکن بات کرتے ہیں کہ حکمران جماعت میں کیا چل رہا ہے حکومتی صفوں میں کیا چل رہا ہے کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر جہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ عمران خان کے ساتھ کلاوڑ کتنا تھا عمران خان بات کیا کر رہے ہیں عمران خان گفتگو کیا کر رہے ہیں عمران خان یہ حکمت عملی کیا ہے اسی دوران ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہاں پر حکومتی صفوں میں کیا چل رہا ہے حکومتی صفوں میں جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار ہو چکی ہے اور ایک انجانہ خوف ہے جو پی ڈی ایم کے سر پر سوار ہے یہ انجانہ خوف کیا ہے پی ڈی ایم کو کیا لگتا ہے دیکھیں بات یہ ہے مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو ان جماعتوں کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب رہے اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے معاملات کو سمجھتے ہیں جن کے پاس اگر انفرمیشن نہیں بھی ہے تو وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہوگی کیا دیکھ رہی ہوگی کیا سوچ رہی ہوگی دیکھیں اس وقت نون لی کو کیونکہ نون لی کے حوالے سے یہ بھی آپ دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب کی آرمی چیف جنرل کمرچ و عطباجبہ صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں تو اس کے حوالے سے ابھی تک حکومت کے دو بیانات ہیں ایک ہے جو وزیر خزانہ ہیں عساق دار صاحب عساق دار صاحب کا ایک بیان ہے اور عساق دار صاحب کا جو بیان ہے عساق دار صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی آرمی چیف سے دو ملاقاتیں ہوئیں جبکہ جو وزیر دفاع ہیں جو خاج آصف ہیں خاج آصف یہ کہتے ہیں کہ ان کی آرمی چیف سے عمران خان صاحب اور آرمی چیف کی ایک ملاقات ہوئی پھر حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا بارہا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملاقات ہوئی ہے اور جب ہمارے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے بلکہ رانہ سناللہ صاحب کو میں سن رہا تھا ایک پرگیم میں رانہ سناللہ نے کہا کہ جب میرے ساتھ کچھ شیئر نہیں ہوا جب مجھے کچھ پتہ نہیں ہے تو میں کیا بتاتا کہ ملاقات ہوئے یہ نہیں ہوئے تو ان کو وہاں سے بھی ہے کہ جب ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے راستے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے ہیں جب ہم یہ کانفیڈنٹ تھے جب ہم اس کانفیڈنس کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اب عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کبھی ایک پیج پر تو کیا ایک دوسرے کے آمرے سامنے نہیں آ سکتے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے تو اس وقت بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب اور آرمی چیف کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا تو اب اس لیے نونلی کے اندر جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کر آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ ایک دباؤ ہوگا اسٹیبلشمنٹ اس معاملے کو دیکھے گی اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی صورتحال یہ ہو کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ عمران خان ورسز اسٹیبلشمنٹ ہے عمران خان ورسز آرمی ہے اور اس وقت لوگوں کے اندر جو سینٹیمنٹس ہیں وہ سارے سب کے سامنے ہیں تو یہ بات نونلی کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر جو سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے معاملات کو سمجھتے ہیں وہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میہ نواشری جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان انگیج نہیں کرنا چاہیے عمران خان سے بات نہیں کرنی چاہیے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم عمران خان کو انگیج نہیں کرتے اگر ہم عمران خان سے بات نہیں کرتے اور عمران خان جو ہے وہ بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کر آ جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر اسٹیبلشمنٹ یہ بات کہہ سکتی ہے کہ حکومت کو کہ آپ بھی گھر جائیے اور الیکشن کروائیں اور الیکشن کے دلیے جو آتا ہے آ جائیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا تاکہ اسٹیبلشمنٹ زیادہ دیر تک اس سارے سینریو میں چیزوں کو اتنا دباؤ لے سکے اس کی بجا یہ ہے دیکھیں عمران خان کا بیانیاں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اور یہ اس کا موقع ہے اس کا خیال ہے کہ عمران خان جوٹ بول رہے ہیں اس کا ایک پوائنٹ ایو ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے جہاں پہ کروڑوں لوگے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بلکل درست بات کر رہے ہیں عمران خان حقیقی ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں عمران خان ازادی خود مختاری کی بات کرتے ہیں عمران خان رجیم چیز کی بات کرتے ہیں جہاں پر ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے وہاں پر اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں امنان خان جھوٹ بول رہا ہے تو ان کے ایک رائے ہے اس رائے کے ایک احترام ہے تو اگر ایک لمحے کے لیے وہ جو چند جو بہت منارٹی میں ہیں جو اقلیت میں ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ امنان خان جھوٹ بول رہے ہیں تو ہاں اگر ان کی بات ایک لمحے کے لیے مان بھی نہیں کہ امنان خان جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا امنان خان کا وہ جوٹ جو ان کے مطابق جوٹ ہے کچھ لوگوں کا مطابق کیا پبلک اس کو بائی کر رہی ہے یا نہیں پبلک اس نیریٹیو کو خرید رہی ہے یا نہیں پبلک میں وہ بیانیاں مقبول ہے یا نہیں وہ بیانیاں بہت مقبول ہے وہ بیانیاں بہت مقبول ہے عوام میں بہت مقبول ہے اور لوگ بہت زیادہ لوگوں کے اس وقت سنٹیمنٹس ہیں امنان خان کے ساتھ اور امنان خان جب بات کرتے ہیں اداروں کے حوالے سے بھی اداروں میں بیٹھی شخصیات کے حوالے سے پر رسپونڈ کرتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہوتی ہے تو ظاہر ہے یہ بات اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہوگی ہے کہ میرے جیسے ایک عام سا رپورٹر وہ یہ بات جانتا ہے میرے جیسے ایک رپورٹر وہاں پہ آہ کنٹینر پہ کھڑے ہوگی یہ چیز ابزار کر کے آیا ہے تو آہ باقی جو ہیں وہ آہ ادارے جو ہیں وہ تو ایک ایک چیز کی رپورٹ رکھتے ہیں اور کوئی بائید نہیں ہے کہ وہاں پہ ایک انٹینر کے ایٹڑی اسٹیبلشمنٹ کے جو ایجنسیز ہیں اداروں کے جو ایجنسیز ہیں وہ لوگ موجود ہوں گے وہ اس چیز کو observe کر رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے وہ لوگوں میں گھوم پھر بھی رہے ہوں گے لوگوں سے بات بھی کر رہے ہوں گے لوگوں کے خیالات میں لوٹ کر رہے ہوں گے رپورٹس بھی بنا رہے ہوں گے رپورٹس بھی بھیج رہوں گے اچھا رپورٹس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کے دو طرح کی آرہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ریٹائر ایک آرمی آفیسر ہیں بہت تہائی لیول پر انہوں نے سرف کیا ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ رپورٹس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا رپورٹس کے حوالے سے دو تین چیزیں ہوتی ہیں ایک یہ ہوتی ہیں کہ کچھ افسران ہوتے ہیں وہ بالکل کلیر رپورٹس بھیجتے ہیں جو ریزمینی حقائق ہوتے ہیں اس کے مطابق بھیجتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو مظاہر ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو افسران بیٹھے ہیں جن کو ہم رپورٹ کر رہے ہیں وہ کیا سننا چاہتے ہیں تو وہ جو سننا چاہتے ہیں وہ رپورٹس بھی بنا کے دے دی جاتی ہیں جی ہماری رپورٹ یہ ہے کہ جیسے ابھی آہ شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ آہ جو آہ ادارے کی قیادت ہے یا مین لوگ ہیں وہ شاید کچھ لوگ نیچے یہ سمجھتے ہوں کہ وہ یہ سننا چاہتے ہیں کہ جی امران خان غلونگ بچ بلکل ناکام ہو گیا تو وہ یہ رپورٹ دے رہے ہوں کہ یہ بلکل ناکام ہو گئے آہ کچھ ہیں جو بلکل گراؤن ڈیالٹی کے مطابق آہ بھیج رہے ہوں گے اچھا جو گراؤن ڈیالٹی کے مطابق بھیجتے ہیں اس کے والے سے بھی دو آہ انہوں نے مجھے چیزیں بتائیں انہوں نے کہا ایک تو یہ ہوتا ہے آہ کہ ادارہ جو ہے وہ اس چیز کو کنسیڈر کرتا ہے کہ یہ رپورٹ آئی ہے اور یہ چیز ہے تو ہم نے اس کو کیسے ہم نے اس کو دیکھنا ہے لیند ہوتے مختلف اے بی سی لیکن یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ جو شخصیات ہوتی ہیں وہ جب ان کا ایک پرسنل معاملہ آ جائے آہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہیں کہ ہم نے ایک ڈیسین لے لیا ہے یا ادارے کی سطح پر ہم نے ایک ڈیسین لے لیا ہے تو اب باہر میں جائے یہ چیز لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں ہم نے جو ادارے کا فیصلہ ہم نے اس کے ساتھ جانا ہے اور اس کو ایکزیکیوٹ کرنے تو انہوں نے کہا اس کے پر بھی مختلف آر آئے ہیں لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نون لی کے اندر حکمران جماعت کے اندر ایک سوچ بہت بہت تشویش کی لہر ہے کیونکہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو خود نہیں پتا کہ حکومت کب تاک ہے اس کی بجائے یہ ہے کہ حکومت کوئی بات پتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے نہ آئے ہیں ہم اپنی مرضی سے جائیں گے اب ان کو پتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ آپ الیکشن طرف جائیں ظاہر ہے نواز چیز ریزسٹ کریں گے اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت نون لی کی پاکستان میں موجود قیادت پٹ گئی ہے کوئی بیانیاں نہیں بنا پا رہا تو مریم نواز صاحبہ کو لندن میں بہت طویل ایک پریس کانفرنس کرنی پڑی لیکن مجھے بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ کی جو پریس کانفرنس جو اتنی طویل تھی آپ جائیں لوگوں میں آپ لوگوں کہیں کہ مریم نواز کی جو کل کی پریس کانفرنس تھی اس کے کوئی تین پوائنٹ بتائیں آپ کو نہیں لوگ بتا پائیں گے اچھا اس کا ایک اور بھی آپ نے اگر اندازہ لگانا ہوئی چیز اندازہ لگائی گا کہ مریم نواز صاحبہ کی جو پریس کانفرنس ہے وہ ٹی وی چینلز کے یوٹیوب چینلز پر اپلوڈ ہوئی ہوگی وہاں جا گے اس کے ویوز کاؤنٹ کر لیں اور جو امنان خان صاحب کی کوئی بھی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں جو چینلز نے اپلوڈ کیا اس کی دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پچاس گناہ بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑے مارجن کے ساتھ امنان خان زیادہ سنے جا رہے ہوں گے آپ کو مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس کے تین پوائنٹ تو کوئی نہیں بتا پائے گا لیکن جب آپ امنان خان صاحب کے والد سبجھیں گے یاری امنان خان نکل ہوئی کیا چاہتا ہے تو لوگ آپ کو بتا دیں گے بہت سے لوگ آپ کو بتا دیں گے کیا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امنان خان کا بیانیاں پاپولر ہے لوگوں میں پینٹریٹ کر چکا ہے لوگوں میں وہ جو ہے وہ ایک لوگ اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں لیکن جو مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس ہے وہ اس وقت اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی نا کو بیانیاں بنا پا رہی ہیں تو ایک تو مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس کا یہ واضح مطلب یہ تھا کہ پاکستان میں کوئی بیانیاں نہیں بنا پا رہا تو مریم نواز صاحبہ کو خود سامنے آنا پڑا ہے لیکن پھر کیا بھئی اگر آپ یہاں وہاں پر بیٹھ کے بیانیاں بنا رہی ہیں تو آپ آئیں نا آپ آ کے اور یہاں پر آئیں آپ آ کر بات کریں لوگوں سے آپ یائیں لوگوں میں آپ جائیں عوام میں تو لگ پتا جائے گا پتا ہے کہ اس وقت جو بجلی کے بل ہیں جو مہنگائی ہے جو بے روزگاری ہے جو ظلم ہے جبر ہے اس حکومت کا جو اس حکومت کی تباہی اور بربادی ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ لوگوں میں جا سکیں آہ تو اس لیے حکومت جو کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت ہی کمزور وکٹ کے اوپر کھڑی ہے اور ان کو پتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ظاہر ہے اب یہ بیساکیوں پر حکومت کھڑی ہے نا جب وہ بیساکیوں پر کھڑا ہوتا ہے اور بیساکیاں بھی کسی اور کی دی ہوئی ہوں تو جب وہ بیساکیاں واپس لیتے ہیں تو ساتھی جو ہے بیساکیوں کے ساتھی جو ہے وہ وہ گر جاتا ہے جو بیساکیوں پر کھڑا ہوتا ہے تو اس حکومت کو بتا ہے کہ بیساکیاں اگر لے لی گئیں تو اس کے ساتھی ہم دھرام سے گئے جائیں گے اس لیے حکومت کے اندر نولی کے اندر کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ امنار خان کو پولیٹیکل انگیج کرنا چاہیے ہمیں عزت اپنی بچانی چاہیے ہمیں عزت ایسے بچانی چاہیے کہ امنار خان کے ساتھ باتچیت کریں دو تین مہینے امنار خان آگے جائے دو تین مہینے ہام پیچھ آئیں اور درمیان کوئی مہینے ڈیسائیڈ کر لیں جس میں الیکشن ہونے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہیں کرتے اور ہم اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر بھی ہم یہ بات نہیں کرتے تو اگر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ انہوں نے سیاسی وہ جوتے مار رہا ہوگا وہ جوتے مار رہا ہوگا کہ ہمارا ہشر نشر کر دے گا ہم پھر سادہ اکثریت اور دو تہائی سے بھی بات آگے نکل جائے گی پھر تو عمران خان کا ٹکٹ جو ہوگا وہ جیت کا چیک ہوگا کہ جو وہ ہوگا وہ جیت کا سرٹفیکیٹ ہوگا تو اس لیے یہ ہے ایک انجانہ خوف ہے اور اس لیے حکومت کے اندر یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے بات کرنے چاہیے بات چیت کر کے اس معاملے کو سارٹ اوٹ کرنا چاہیے اور جو یہ سارا سنیریو یہ سارا معاملہ ہے اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس معاملے کو سیاسی طور پر حل کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ پر اتنا دباؤ بڑھا دے اتنا دباؤ بڑھا دے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ فیصلہ کرے کہ اب مزید اس حکومت کو برکار نہیں رکھا جا سکتا جاؤ ایلیکشن میں جاؤ اور جو صورتحال ہے آج تک کی آہ کوئی اب تک پوزٹیو کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں ہے آہ کہیں کسی طرف سے بھی آہ لیکن حکومت کا یہ خوف یہ ضرور بتاتا ہے کہ کہاں پہیں ٹانگ رہی ہیں اور جو جو عمران خان کا کافلہ اسلام آباد کے قریب چند کلومیٹر قریب آتا چلا جا رہا ہے آہ تو اسی آہ طرح سے ادھر بھی فریسٹیشن اور ڈپریشن جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے مجھے اپنے دعوم یاد رکھیں اللہ حافظ